مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل آئی بی اے یونیورسٹی کراچی اس میں ہم جنس پرست طلبہ کی جانب سے رخص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا گیا اور کئی طالبہ و طالبات اس میں نیم برہنہ لباس میں شریک ہوئے جس نے معاشرتی اقدار کی دھجیاں بھی گیر دیں اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس باقیہ پر تبصر تجزیہ پیش کریں اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی کے بجائے عقل کی روشنی میں اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے اسلام کو تو یہ بدبخ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اسلام تو واضح علوت علیہ السلام کی قوم کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اٹھا کے پٹک دیا تھا جو لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ باپ کا پتہ نہ جن کی ماں کا پتہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں اور اس سے جو معاشرے میں اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب ہم جس پرستی معاشرے میں پھیلتی ہیں نا تو لڑکوں کا مزاج خراب ہونا شروع ہوتا ہے ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ لڑکوں ہی سے شروع ہو جاتی ہیں اس سے فیوچر میں آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے پھر آج جب کوئی کسی مرد مرد سے ملتا ہے تو کہیں دور دور کبھی اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا کل مرد کو مرد کے بارے میں بھی ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کس کن نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی معاشرے کی تباہی ہے کہ مرد کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے یہ کیسا غلیز اور گندہ اور پلید معاشرہ ہے چرسیوں ہیروینچیوں سے زیادہ بتر ہیں یہ لوگ تو یہ بدبخت اور بے شرم لوگ ہمارے معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور میں نے پہلے عرض کیا تھا یونیورسٹیوں میں صرف جماعت اسلامی ہے جو اس کے مقابلے میں کسی حد تک کھڑی ہوتی ہے تعلیمی داروں میں تو جو بھی نیک کام کرے نا اس نیک کام میں اپنے سیاسی اختلافات بھولا کے اس تنظیم کا ساتھ دینا چاہیے یونیورسٹیوں میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ایسی تحریکوں کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات لیکن ہمارے دینی تنظیموں میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے دوسرے کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالنا اور اپنے ہر کیڑے کو صحیح ثابت کرنا یہ صدیوں سے چلا رہے ہیں صدیوں تو نہیں کہہ سکتے کئی دہائیوں سے چلا رہے ہیں صدیوں کا تو ہم نے نہیں بتا تو لڑکیاں بھی اسی طرح جب لڑکیاں آزاد ہوتی ہیں تو مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اس سے عورت کا بیڑا گرک ہوتا ہے مردوں کی یاشی بڑھتی ہے عورت کے کپڑے جتنے کم ہوں گے نا اس میں فائدہ مرد کا ہے مزے کس کے ہیں بولو تو یاشی مرد کی ہے اس میں نام لگایا ہوا عورت کے حقوق تب ہی تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے لبرل مردوں کو کہ عورت کو پردہ کیوں کرا رہے ہو لبرل مردوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی یاشی چھوٹ رہی ہوتی ہے اس سے اسلام نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے پابند کیا ہے کہ صرف آپ کی بیوی ہے آپ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی نظریں گندی ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں یہ ایسا ہی ہے آپ معاشرے میں چرس باتنا شروع کر دیں چرسیوں کو بھیج دیں کہ جو گندہ ہوگا وہ خرید لے گا جو گندہ نہیں ہوگا وہ نہیں خریدے پولس آئے دن چھاپے مار رہی ہوتی ہے فلاں کی ٹیکسی سے چرس برامت فلاں سے ہیروین برامت کیوں اس لئے کہ برائی معاشرے میں اس کو روکا جاتا ہے اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے نہیں پینی وہ نہ پیئے بھئی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ جس نے نہیں پینی وہ بھی پینے کی طرف مائل ہو مردوں کو اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے اس کی محبتوں کا مرکز اس کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اب جب اس طرح لڑکیاں نیکریں اور چڑیاں پہن کے معاشرے میں گھومیں گی اور آپ کہو کہ مردوں کی نظر گندی ہے تو آپ مردوں کی نظر کو گندہ بنا تو رہے ہو نا مرد کیوں نہیں پہنتے چڑیاں پہن کے گھوم رہے بھئی وہ تو پروپر ڈریس میں گھوم رہے ہیں تو اس سے معاشرے میں عورت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آپ کی اولادیں محفوظ نہیں ہوں گی فیوچر میں آپ کی بیٹیاں گلوں میں پرس ڈال کے ٹاٹا کر کے نکل رہی ہوں گی اور مرد کھیلتے ہیں ایسی لڑکیوں سے عیاشی کرتے ہیں حوص پوری کرتے ہیں اس کے بعد تیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا قیمتی ہوتا ہے استعمال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہ ہماری جتنی لبرل عورتیں ہیں آپ ان کا بڑھاپا دیکھو انتہائی بدترین بڑھاپا ہوتا ہے ان کا یہ جتنی ناش رہی ہیں نا آج ان کا ذرا تھوڑی سے ایجٹ ہونا شروع ہو جائے نا اور چہرے پہ جھڑی آئے یہ کسی کام کی نہیں ہوتی کیونکہ نہ یہ کسی کی ماں ہوتی ہیں نہ کسی کی نانی ہوتی ہیں نہ کسی کی دادی ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں الحمدللہ جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے خاندان میں ان کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جیسے جیسے بڑھیں کیونکہ ان کی اولادیں ہیں انہوں نے اپنے گھر بسائے ہیں اپنے شوہر سے وفا کیے ان کو اللہ نے بیٹے بھی دیئے بیٹیاں بھی دیں بہو بھی دیں داماد بھی دیئے پوتے بھی دیئے نواسے بھی دیئے خاندان ہے میں غریب غریب گھروں میں عورتوں کو جانتا ہوں عیش کر رہی ہیں کیوں بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے داماد سب کی اگلوتی دادی اگلوتی نانی ہوگی وہ یہ جو ہماری جوان لڑکیاں اس خوشفہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو آزاد کر کے لائف کو انجوائے کریں گے چند دن کی خوشی ہے آپ کی اس کے بعد جو آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہ گھیلو عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا ایسا بیڑا غرق ہونے والا ہے اور اللہ کا ایک نظام ہے عورت جلدی بوڑی ہو جاتی ہے یہ جب میں جملہ زبان سے نکالتا ہوں ہماری لبرل انٹیوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے بہت عذیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بوڑا کیوں کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا خدا کرتا ہے آپ کو مرد دیر تک جوان رہتا ہے بلکہ مرد اپنی صحت کا خیال کرے ستر ستر اسی اسی سال کے ہم نے فٹ فارٹ دیکھے ہیں تب ہی تو وہ اسی اسی سال میں جا کے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد تھے اسی سال میں انہوں نے شادی کی تھی جوان خاتون سے اولاد بھی ہوئی تھی اب لوگ کہیں گے اتنی عمر میں اتنی کم عمر سے شادی کی وہ کم عمر نے کر لی ان سے شادی اس لئے کہ وہ ان کو اسی میں بھی جوان نظر آ رہے ہیں ایسی مثالیں آج میں ملتی ہیں کہ آدمی پچپن سال کا ہے اور جوان لڑکی سے شادی کر رہے ہیں کیوں وہ آپ کو پچپن کا لگ رہے ہیں وہ جوان لڑکی کہہ رہی ہے مجھے پچپن میں بھی جوان نظر آ رہے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ لڑکی پہ بڑھاپا خواتین پہ تو بہت جلدی بہت جلدی بڑھاپا آتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی اس لئے جلدی آ رہا ہے ایک تو اللہ کی طرف سے جلدی آئے گا بڑھاپا عورت پہ اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی اور آج کل اس وجہ سے بھی جلدی کہ وہ اولاد کے پروسس سے نہیں گزرتی نیچرل لائف نہیں ہے کیونکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے رہے وہ نیچرل پروسس سے گزرتی رہے تو صحت فٹ فٹ رہتی ہے وہ قدرت سے بغاوت کر رہی ہے بچے پیدا کرنی رہی بچوں کو فیٹ کرانی رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور زیادہ دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ مرد کو اللہ نے محنت کے لئے پیدا کیا چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لئے اگر مرد کہے کہ میں دوڑ کے چل پھر کے اپنی انرجی یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں انرجی کو بچاتا ہوں یہ فلسفہ صحیح ہے غلط ہے غلط ہے اوہ بھائی تیری انرجی محفوظ نہیں ہوگی کولیسٹرول بڑھے گا فیٹ پیدا ہوگا تو جلدی مر جائے گا تجھے اللہ نے محنت مزدوری کے لئے بنایا ہے نا محنت کے لئے چلے گا پھیرے گا دوڑے گا فٹ فٹ رہے گا لیکن کوئی یہ دلیل دے کہ اس دن میں اتنا اتنی میں نے واغ کی اتنی میں نے جوگنگ کی میں تو تھک کے چور ہو گیا میرا تو چہرے کی رونہ ختم ہو گئی اقل مند کیا کہے گا وہ وقتی ہے اقل مند کیا کہے گا بھائی وقتی طور پر تیری انرجی یوٹیلائز ہوئی ہے انرجی تُو نے سرف کی ہے وقتی طور پر ظاہر ہے گلوکوز کی کمی ہوئی ہے وقتی طور پر شگر لیول ڈاؤن ہوا ہے تو تھکاوٹ بھی ہوئی سانس بھی کھولا گر کے پڑ بھی گیا کہہ دی نیند سویا دوبارہ اٹھے گا کھائے پیئے گا پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے جم سے آنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے جو جم سے آرہے ہوتے ہیں چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا پھر اگلے دن پھر جا رہے ہوتے ہیں یہ وقتی ہے اس لیے کہ آپ کی صحت اور آپ کے سیل ٹوٹ رہے ہیں نئے سیل بن رہے ہیں تو مرد کو اللہ نے چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ان کاموں کے لیے پیدا کیا یہ مرد کی نیچر ہے عورت کو اللہ نے بہت سے کاموں کے لیے پیدا کیا ان میں ایک بہت بڑا کام ہے نسل بڑھانا یہ میں نے اور آپ نے عورت کے ذمہ نہیں لگایا جب خواتین مولویوں کے موہ سے یہ بات سنتی ان کو غصہ بہت آتا ہے کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے بھئی ہم نے تھوڑی یہ کس نے لگایا ہے یہ خدا نے جس نے آپ کو پیدا کیا آپ کو اس نے ڈیزائنی سیس آپ سے کیا ہے کہ آپ اگر ولادت کی عمل سے بار بار نہیں گزر ہوگی آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا گوڈ نے جو طریقہ متعین کی ہے فطرت نے وہ یہی ہے کہ آپ بچے بھی پیدا کریں گی بچے کو فیٹ بھی کرائیں گی اس سے آپ کی انرجی کیا ہوگی یوٹیلائز ہوگی اور آپ میں مٹاپا پیدا نہیں ہوگا اب خواتین کہتی ہیں وہ فلان کے بچہ پیدا ہوا بچاری نڈھال ہو گئی یہ ایسے ہی ہے آپ نے جوگنگ کی اور آپ نڈھال ہو گئے یہ وقتی ہے فیٹ کرانے سے عورت میں کمزوری ہوتی ہے لیکن یہ کمزوری بلکل ایسے ہی ہے جیسے بھاگنے دوڑنے سے مرد میں کیا ہوتی ہے میں کبھی کبھار جوگنگ کرتا ہوں مجھے یاد ہے جوگنگ کے بعد حالت غیر ہو جاتی ہے اب کوئی میری اس حالت کو دیکھ کے کہ یہ ہوتا ہے جوگنگ مفتی صاحب اچھے بھلے ہستے کھیلتی زندگی گزار رہے تھے جوگنگ کے بعد پڑے ہوئے ہیں بستر پہ آگے بھائی یہ تو وقتی ہے نا انرجی یوٹیلائز ہوگی یہ تو وقتی طور پر تو لیکن سیلز آپ کے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں نئے سیلز بنتے ہیں تو خواتین جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے ان کو نفاس کا خون آتا ہے تیس تیس دن چالیس چالیس دن پھر بچے کو فیڈ کراتی ہیں پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے اس سے جیسے کمپیوٹر آپ نے ری سٹارٹ کر دیا نا سارے وائرس اس کے کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا تو کاکڑ دن نہ کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ آتے ہیں نا کمپیوٹر میں کیا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ کیا کہتا ہے ری سٹارٹ مارے یار کیا کرتے ہیں ری سٹارٹ جب مارتے ہیں کمپیوٹر کو وہ سارے اپنے وائرس وائرس پھی جاتا ہے فٹ فارٹ ہو جاتا ہے تو عورت کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے پھر وہ بچوں کو فیڈ کراتی ہے اس سے انرجی اس کا فیٹ سارا ختم ہوتا ہے اس کی کولیسٹرول لیبل کنٹرول ہوتا ہے اس کا شگر کنٹرول ہوتا ہے اس کے بعد پھر آہستہ 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 وہ کھانا پینا شروع کرتی ہے ہوتے ہوتے یہ سب نیچرل ہے دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں خواتین کہتی ہمیں مرگیوں کی مثالیں دیکھیں مفتی صاحب بات سمجھا رہے ہیں دیکھو ہمیں مرگیوں سے ملا رہا ہے میں مرگیوں سے نہیں ملا رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے جانوروں میں انسانوں میں مشترک ہیں مرگی جب کڑک ہوتی ہے نا انڈوں میں بیٹھتی ہے اکیس دن تک کھانا پینا اس کو نصیب نہیں ہوتا عزت کے ساتھ کیونکہ اس نے اپنے انڈوں کی پرورش کرنی ہے وہ بالکل سلم سمارٹ ہو جاتی ہے ان دنوں میں پر بھی گرنے لگتے ہیں بالکل دبلی پتلی باریک پھر بچوں کو پالتی ہے وہ پھر بچوں کو پالنے میں بھی اپنے سے زیادہ کس کو کھلانے کی فکر ہے بچوں پھر جب چوزیں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اس میں صحت پکڑنا شروع ہوتی ہے اگر مرگی اس پروسس سے نہ گزرے وہ مرگی جلدی مر جاتی ہے سمجھتی ہوگی نہیں سمجھتے ہیں وہ مرگی کیا ہو جاتی ہے وہ جلدی مر جاتی ہے تو قدرت آپ اپنے دادیوں نانیوں کو دیکھو نووے سال ننانوے سال وہ تو بچے روکنا جانتی نہیں تھی کہ فیملی پلیننگ کس کو کہتے ہیں ہماری دادی کی تیرہ سال میں شادی ہوئی پچاسی سال سے اوپر کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے شادی تیرہ سال میں ہو گئی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حمل روکنا کسے کہتے ہیں یہ گولیا کیا ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا ان کے اولادے بھی ہوتی رہی ہیں بڑے بھی ہوتے رہی ہیں بچے بچوں سے دل بھی بہلاتی رہی ہیں اور پچاسی سال سے زیادہ عمر اس لیے تھی کہ پچاسی کے بعد انہوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ پچاسی کے پر آکے رک گئی تھی جب پوچھو جتنے سال بعد پوچھو بھی میں اسی سال کی ہوں ان کو یہ ہی نہیں اب پتہ نہیں عمر کم کرنے کا اچھا تھا ان کو لیا یہ کہ ویسی بھول جاتی تھی واللہ والا اور نماز روزہ مسلح میں دل بہلاتی تھی اس وقت عورتوں کے حقوق عطا ہو رہے تھے بھائی وہ زیادہ اچھے حقوق عطا ہو رہے تھے تو ہم نے تو اپنی دادیوں کی عزت کیے محبت دیے ہمارے والد صاحب بھی جب تنخواہ ملتی تھی سب سے پہلے اپنی والدہ کو لاکے دادا ہمارے انتقال کر گئے تھے تو والدہ ہی رہ گئی تھی تو میرے والد صاحب جب مجھے یاد ہے پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی نیوی میں تھے تو اس تنخواہ میں سے ہماری دادی کا حصہ انہوں نے باندھاوا تھا سب سے پہلے کس کو لاکے دیتے ماں کو پکڑاتے ہماری دادی کو ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے یہ خواتین کی حقوق تھے جو الحمدللہ ہمیشہ سے ادا ہو رہے ہیں دادی کا کام کیا تھا کھانا پینا اپنے پوتے نوازوں میں دل بھیلانا لبرل عورتوں کو یہ خوشیاں نصیب نہیں ہو جب ان کا انتقال ہوا ہے اتنا روئے ہیں ہم پورا گھر سونا ہو گیا تھا ایسے لگ رہا تھا گھر کی رونک ساری ختم ہو گئی کیونکہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پوتے ہیں نوازیں ہیں داماد ہیں اولاد نہ ہوتی دو بچے ہی اچھے ہوتے کوئی پیچھے رونے والا نہ ہوتا ایک آت بچہ امریکہ میں ہوتا ہے کئی جابان میں بیٹھا ہوتا دادی کا انتقال کی خبر آتی کہتا بھئی دفناتو ہے آپ کیا کرتے ہیں ہم یہ سیٹ اپ چلتا ہے تو ہم عورتوں کو کہتے ہیں ایک زندگی وہ ہے جس میں تمہاری صحت بھی ہے تمہاری عزت بھی ہے وہ ہے اسلام والی زندگی بروقت شادی کرو کسی شریف آدمی سے آج کل خواتین کو شریف آدمی ملنی رہا کوئی بات نہیں کسی شریف کی دوسری بیوی بن جاؤ تیسری بن جاؤ چوتھی بن جاؤ یہ اللہ نے آپ کو پروٹیکول دیا ہے مرد کو عیاشی نہیں دی ہے مرد اگر چار شادیوں میں مردوں کی عیاشی ہوتی نا تو یہ کام ہمارے سابق صدر سب سے پہلے کرتے بن عزیر شاہبہ کی شہادت کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کیا کرنا تھا چار شادی ہیں ان کو پتا ہے یہ ایک کا انتخال ہوگی اللہ کا شگر ادا کرو ان کی نظر انہوں نے فوراں سوچا ہے اللہ تُو نے خود ہی اٹھا لیا پتہ نہیں خود اٹھوایا میں نے یہ بھی شریک تھے نہیں تھی اس کے مجھے معلومات نہیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کبھی دخل تھے لیکن میں نے کسی پہ الزام لگاتا ہوں پوتے ہوں نواسے ہوں ذمہ داریاں ہوں یہ وہ لوگ چاہتے ہیں عیاشی کتنی دیر کی ہے بھائی کیا عیاشی ہے اس میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو میں خواتین سے کہتا ہوں ان لیبرل انٹیوں سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت ہے ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو میں آپ کو دکھاؤں نہیں یقین نہیں آتا ہزار ہزار کے بنگلز میں بڑھیاں رہ رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رالیں ٹپک رہی ہیں کیا حال ہے بوڑیوں کا کیسے ان کے آرڈر چلتے ہیں کیسے بچے ان کے سامنے جھگے ہوئے ہیں اور ہم نے تو بڑے ہو کر بھی اپنی ماں سے مار کھائی الحمدللہ ماں سے پٹے ہیں فخر محسوس کرتے تھے آج بھی الحمدللہ ماں تھپڑ لگا دے کون آواز اٹھاتا ہے اس کے آگے بھائی تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے تو مردوں سے پنگا نہ لو عورتوں سے کہہ رہا ہوں میں مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو مرد تمہیں ایسا نظر انداز کرے گا یہ تمہیں عیاشی کا عیاشی کا ذریعہ بنائے گا مرد کو احترام دوگی وہ تمہارے لئے اپنی جان دے دے گا مرد کی اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے جو عورت اس کے ساتھ وفا کرتی ہے اس کا خیال کرتی ہے اگر غیرت مند ہوگا بے غیرت کے حکام تو الگ ہیں نا پھر تو بے غیرت تو مارکیٹ میں ہر جگہ ہوتے ہیں چرسی بھی ہوتے ہیں ہیروینچی بھی ہوتے ہیں میں تو میجوریٹی کی بات کرنا ہوں ہمارے معاشرے میں میجوریٹی ایسی ہے کہ عورت اگر اپنے شہر سے اپنے بھائی سے اپنے باپ سے وفا کرے وہ سب کچھ اس کے قطبوں میں لاکے رکھ دیتا برین ہیمرس سے باپ مر رہی ہوتے ہیں نا بیٹیوں کی فکر میں باپوں کو فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی انگریزوں کو تھوڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی ایک ماہر نفسیات انگریز ہے اس نے ٹینشن دور کرنے کا طریقہ لکھا ہے اس نے لکھا ٹینشن میں سب سے پہلے یہ دیکھو یہ آپ کی ٹینشن ہے ایسا تو نہیں کسی اور کی ٹینشن خود لے رہے ہو اس میں لکھا ہے مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہے تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو اس کی یہ انگریز لے رہا ہے یہ اس کی ٹینشن ہے یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے کتوں سے ریلیشن ہے کتے کی ٹینشن تو مالک اٹھا رہا ہے بیٹی کی ٹینشن نہیں اٹھا رہا تو آپ اگر چاہتے ہو معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کرو تو پھر ان لبرل انٹیوں کو فالو کرو آپ ان کا بڑھاپا میں ابھی سے بتا دوں جاؤ ان کے جا کے ان کی حالت دیکھو جا کے کوئی ان کی عزت نہیں ہے معاشرے میں نہ گھر میں عزت ہے نہ بیٹا ان کی سنتا ہے نہ بھائی ان کی سپائی بہن کے تو رشتہ ان کے ختم ہو گئے ہیں اور دیندار گھرانوں میں جا کے سروے کرو کیسی چل رہی ہوتی ہے عورت کی ہمارے ماں تو شادی کے بعد عورت شوہر کو کھا جاتی ہے دے رہا ہوتا ہے پھر بھی اور بیوی میاں کا رشتہ وہ ہے کہ شوہر بیوی پہ خرش کرتا ہے احسان سمجھ کے نہیں عورت اپنا حق سمجھ کے مانگ ابھی دیکھو پہلی تاریخ آگئی نا آج کیا آئے تو پہلی تاریخ کو کیا ہوتا ہے میں اپنے گھر کی بات بتاؤں وہ ہمارے گھر میں بل تیار ہوتا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا اتنے انڈے چاہیے ہیں اتنے دودھ آنے اتنا میں نے کہا بھائی ایک کیونکہ پوری کمپنی بن گئی ہے گھر کے اندر تو میں نے کیا کیا وہ ایک دفعہ ایک صاحب کوئی پلوٹ کا کامبام تھا ان کا وہ لے کر آئے پلوٹ کے کاغذات تو انہوں نے مجھے امانت رکھوائے ہوئے تھے میں بھی لیایا میں نے ان کے سامنے رکھا تو پورا وہ فائل کھل گئی میری نا اتنے کلو پیاز اتنے کلو ٹیمارٹر ایک مہینے کا کوٹا تو ہماری عورتیں ہم سے جو کچھ خرچہ لیتی ہیں وہ گن پوائنٹ پہ لیتی ہیں کہ تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا احسان نہیں ہوتا بھئی شادی تم نے کی ہے تو ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ خرچے کس نے اٹھانے ہیں آپ نے اٹھانے ہیں ہم دے رہی ہوتے ہیں کسی دن ایک ہنڈا کم کر کے دکھاؤ آپ کی بی بی جب آپ کو سودے کی لس دیتی ہے نا کہ اتنے کلو پیاز اتنے کلو ٹیمارٹر آپ میں سے کوئی مائی کا لال بتاؤ ہے جو کہے ایک ٹیمارٹر اس میں کم کرو کوئی ہے کسی میں جرت ہے ہوئی نہیں سکتا دینا پڑے گا یہ عورت کے حقوق ہیں یہ یہ لبرلنٹیاں عورت خود کمارہی ہے میاں مزے اڑا رہا ہے مزے اڑا رہا ہے خرچہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ یورپ کا نظام ہے یہ یورپ کا کلچر ہے تو اس لئے ہمارا خوبصورت معاشرہ ہے جس میں ہمارے ہاں بہنوں کا بھی ہترام ہے ماں کا بھی ہترام ہے دادیوں نانیوں کا ہترام ہے یہ لبرلنٹیاں اسے ہترام کی واٹ لگا دیں گی ان کی نظر میں عورت اور مرد کا صرف ایک رشتہ ہے وہ ہے سیکس کا رشتہ عورت سیکس پوری کرنے کا کیا ہے یہ نام یہ زمان سے نہیں کہتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے صرف یہی ہے اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی بچہ ہی نہیں ہے رشتہ اس لئے پیارا نظام ہے ہمارا خوبصورت نظام ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دی ہے جو عورت کو تحفظات دی ہے وراست میں حصہ دے دیا اس کو کتنا بڑا حصہ دیا دیکھو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراست دی ہے اور تم جب کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں انگریزوں کے ہاں باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو پانچ روپے بھی وراست میں بولو نہیں ملتے اور اسلام کیا کہتا ہے آپ زندگی میں وسیعت کر کے گئے نا میری بیٹی کو وراست نہ ملے وہ وسیعت اسلام میں کیا ہے کل ادم تو گورب پانچ روپے نہیں دے رہا اس پہ اعتراض نہیں ہے ادھر لاکھوں روپے مل رہے ہیں فری میں اور باپ کو اجازت نہیں ہے محروم کرے اس پہ ان کو کیا ہو رہا ہے اعتراض ہو رہا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے یہ گندی عورتیں فاہشہ عورتوں کا کام ہے ان کو یہ ڈے منانے دیں ان کی بچاروں کی زندگی اپنی برباد ہوئی ہے ان کو کوئی شریف آدمی ملتا بھی نہیں ہے شادی کے لئے اس لئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریف مرد ہوتے کیا ہیں محبت کرنے والے مرد ہوتے کیا ہیں انہوں نے اپنے جیسے دیکھے ہوتے ہیں دغاباز خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھیک کے چلے جانے والے تو یہ سمجھتی ہے دنیا میں سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کبھی آئے یہ آپ جیسے شریفوں کو دیکھیں یہ تو ان کو پتہ چلے کیسے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں میں آرام سے شریف شریف لوگ نہ دو کے آئے ہیں تو آپ جیسے شریفوں کے ساتھ کچھ زندگی گزارے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ غیرت مند وفادار بولو کسے کہا جاتا ہے کوئی ایک انگریز عورت آئی نا ہمارے گھر بہت پرانا قصہ ہے وہ ہمارے گھر آئی فرانس سے تو میرا انٹرویو لینے آئی تھی دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں تو میرے بچوں سے ملی ماشاءاللہ ہولچل کے ساتھ سے بچے نظر آئے اس کو پھر گھر والوں سے ملی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ ان کے خرچہ کون اٹھاتا ہے میں نے کہا احکر اس کو اردنی آتی تھی ٹرانس لیٹر بٹھائے وہ تو جرمن تھی میں نے کہا فرانس کا جرمن جرمنی میں نے کہا احکر اس کو کیا پتا احکر کا کیا مطلب ہے میں نے کہا فقیر نا چیز اس پر بڑی حرانکی رہی آپ کے گھر والے جوب نہیں کرتے میں نے کہا نہیں ہم لوگ جوب کرانے کے قائل ہم کہتے ہیں بھائی بھوکے مر جاؤ عورت گھر کی چار دیواری میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں جوب کر رہی ہیں وہ غلط ہیں بیچاری بہت ساری مجبوری میں کر رہی ہیں میرے نظر میں ائر ہوسٹس کا تصور بہت خراب تصور تھا لیکن جب میری ٹریولنگ ہوئی نا بہت سی بیچاری ائر ہوسٹس ملتی ہیں وہ اپنے مسائل بتاتی ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے بھائی کسی طبقے پر ہنگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کس کی کیا مجبوری ہے کیوں جوب کر رہے وہ اس کا ہیڈک ہے کسی شخص کو آپ برا نہیں کہہ سکتے تو میں ان لڑکیوں کو جو جوب کر رہی ہیں برا نہیں کہتا وہ ان کا ہیڈک ہے لیکن بھائی ہم تو اس کے قائل ہیں عورت گھر کو سنبھالیں اور ہماری عورتیں اس لحاظ سے الحمدللہ عیش کرتی ہیں گھر کی چار دیواری میں وہ قید نہیں ہے محفوظ ہے گھر جیل نہیں ہے جس میں قید ہو لوگ کہتے ہیں انہوں نے مولویوں نے اپنی عورتوں گھروں میں قید کیا وہ ہوتا ہے قید جو ہوتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے گھر میں محفوظ ہوتا ہے اگر گھر جیل ہوتا تو آپ صبح شام کو آفیس سے گھر آتے آفیس جیل ہے جہاں بند ہوتے ہو آپ گھر کیا ہوتا ہے گھر میں تو آدمی وہ کہتے ہیں نا پنجاب والے کہتے ہیں کھلا کھائیں گے تو ننگا نائیں گے گھر تو یہ وہ تو گھر کی مالک ہے اور اس میں بھی اس کو آزاتی ہے جب چاہے اپنے باپ کے گھر جائے ماں کے گھر جائے بھائی سے ملنے جائے بہن سے ملنے جائے ہماری عورتیں تو عیش کر رہی ہوتی ایک صاحب تو لیبرل آدمی نے مجھے کہا یہ دینداروں کے ہاں تو عورتیں اتنے مزے اڑا رہی ہیں ان کو تو جوب کروانی چاہیے سارے خرچے مرد پر ڈال لیں اور بعض دفعہ ظلم کی حد تک مرد کو گدہ بنایا ہوا ہوتا ہے ایک آدمی نے مجھے کہا یار میری بیوی عید پر میرا اتنا خرچہ کراتی ہے مجھے عید آنے کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی حالانکہ وہ پاکستان نیوی میں بڑا آفیسر ہے نیوی میں کمیشن آفیسر ہے کہہ رہے ہیں میری بیگم صاحبہ میرا اس کا جوڑے اس کے سینڈل اس کے میک اپ کا سامان بچوں کا پھر بھانجوں کا اور پوری قوم کا کیونکہ کمیشن آفیسر ہے کہہ رہے ہیں یار مجھے تو عید کی اتنی سی بھی خوشی نہیں ہوتی تو اتنا مرد خرچہ کر رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے کوئی ٹھیلہ لگا رہا ہے کوئی پہاڑوں میں کوئی لوگ کی کانوں میں گھسے ہوئے ہیں لوگ بلوچستان جاؤ کوئی لوگ کی کان میں مزدور گھس کے جان ہتیلی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے سارے عورت کے لیے اس سے زیادہ عورت کو کیا حقوق چاہیئے میرے بھائی ہاں جو ظلم کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں بدتمیجی سے بات کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اس پہ آپ بات کرو اس پہ آپ آواز اٹھاؤ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے عورت کو چڑیاں پہنا کہ اگر آپ حقوق دلوانا چاہتے ہو تو یہ ہی نہیں جیسی فاحشہ عورتوں کو یہ کلچر مبارک ہو اور ان کو میں ان خواتین سے کہہ رہا ہوں ہم آپ کا مزاک نہیں اڑا رہے ہمیں آپ پہ ترس آ رہا ہے آپ اپنی عمر چالیس پینتالیس سال ہونے دو ڈپریشن کی گولیاں آپ کھاؤ گے ہماری عورتیں الحمدللہ نہیں کھاؤ آپ نے ڈپریشن کی گولیاں بھی کھانی ہے پھر کوئی بھی نہیں تھوکے گا بھی نہیں لوگ کہتے ہیں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا خواتین بعد گھر میں نہیں کوئی پوچھ رہا ہوتا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے نہیں تو آپ کی اچھے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دنوں میں آپ کی اچھے بھی سمجھ جائیں گے اور آخری بات کہہ کہ میں بس اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں یہاں نوجمان لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی پسند آئی ہے مگر تھوڑی لبرل ٹائپ کی ہے تھوڑا ڈریسنگ میں آزاد ہے اسلام کیا کہتا ہے میں کہتا ہوں اسلام تو کوئی بھی مسلمانوں شادی کی اجازت دیتا ہے لیکن مشورہ یہ ہے کہ اسلام اس نکاح کی درغیب نہیں دیتا ہے یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں جب آپ اس لبرل سے شادی کرو گے اس نے آپ کا سر گنجا کر دینا ہے کیونکہ یہ آزادی یہ نصوہ کی قائل ہے یہ اس کی قائل ہے عورت کیا ہونی چاہیے آزاد یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں آپ کی بچیاں پردہ نہیں کریں دیکھو جو دوسری لڑکیاں آئے نا وہ مرد کو اکثر آدھے کپڑے میں اچھی لگتی ہیں نیٹ پہ بھر کے تھوڑی تلاش کر رہا ہوتا ہے مرد بیٹھ کے نیٹ پہ تو تلاش کرے گا کوئی کوئی جو ہے نا اسکٹ پہنی وی نظر آ جائے کوئی چڑی پہنی وی نظر آ جائے وہاں تو اپنی بیٹی کو اس لباس میں پسند اپنی بیٹی سر پہ دوبٹے میں ہی اچھی لگتی ہے تو آپ ان لبرل انٹیوں سے شادیاں کرو ٹھیک ہے آپ چار دن کے مزے ہوں گے اس کے بعد جب آپ کی بیٹیاں یہ ڈریس پہنیں گی آپ کو اپنی بچی بلکل بھی اچھی نہیں لگی آپ بولو کہ کیا لے آیا کیا پیدا کیا لیکن آپ کی بیگم آپ کی مرضی کا ڈریس اس کو نہیں پہنائے گی اور اس دور میں گھر میں چلتی ماں کی ہے باپ کی نہیں چلتی تو اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر کا محول آپ کے حساب سے ہو تو بیوی پھر دیندار لے کر آؤ باپردہ باہیہ لے کر آؤ بےہیہ لے کر آگئے خاندان گیا تیل لینے مزے تو دو چار دن کے ہو جائیں گے اس کے بعد خاندان گیا تیل لینے وہ جو چپت لگائے گی نا تمہارے تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے نہیں آرہا تو جیسے چاہو چلتے رو مفتی صاحب یہ ہو گیا بھائی تو یہ لبرل انٹیوں کو میرا خطاب ہے کہ مزے اڑالو چالیس پنتالیس کے بعد تمہارے واٹ لگنے والی ہے ویسے جب جنی آئیں گی کتنا آپریشن کرا لوگی کتنی سرجیری کرا ہوگی اس طریقہ رہا ہوگی پورے موپے کو بھر آنا تو بڑاپا تو آئے گا عورت پہ بہت جلدی بڑاپا دیکھو پھول جو ہے نا پھول بہت جلدی مرجھا جاتا ہے گھاس بہت دیر تک کھڑی رہتی مرد کی مثال ہے گھاس کی کانٹے دار درخت کی یہ جوان رہے گا بہت عرصے تک اور جو پھول ہوتے ہیں نا پھول بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں تو عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے لیکن یہ حسن و جمال شارٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو جوانی میں ٹھکانے لگا دیں دیکھو لڑکیوں کی طرف رشتے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے مرد سب سے پہلے یہ چیز دیکھ کم عمر لڑکی چاہے بسورت بھی ہو پھر بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر اس کی شادی ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ پڑھائی کے چکر میں شادی میں دیر کرے گی تو اس کی حسن و جمال کیا ہو جائے گا ختم یہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے نا میں جانتا ہوں کہ جب لڑکی بالی ہوئی تھی رشتے آ رہے تھے حالکہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی لیکن پھر بھی اٹریکشن تھی رشتے آ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں ابھی تو بچی ہے پڑھایا لکھایا اب اب کیا ہو گیا اس کا وزن بڑھ گیا یا اس کا حسن و جمال ختم ہو گیا اب وہ ڈاکٹر بھی ہے انجینئر بھی ہے شادی کے قابل نہیں پھر وہ رو رہی ہوتی ہے ساری زندگی تو پڑھائی کرو شادی کے بعد پڑھ لو ڈاکٹر بننے سے ہم تھوڑی آپ کو روکتے ہیں شادی کے بعد کر لو تو یہ اب دیکھو ہوتا کیا ہے اگر وہ جب بالی ہوئی تھی اس میں اٹریکشن تھی فوراں شادی ہو جاتی اب اگر دس بیس سال کے بعد اٹریکشن اس میں ختم بھی ہوتی تو بھی مر اتنے آرام سے اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ جیسی یہ وہ چڑیل بھی لگے گی وہ لے کہ بھائی میرے بچوں کی کیا ہے ماں ہے بس ٹائم گزر گیا اس کا آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کا ایک فرد بن چکی ہے آپ کے بھائیوں کی بھابی ہے وہ آپ کے والدین کی بہو ہے وہ اب وہ جتنی بھی آڑی ترچی ہو جائے اب اس کو چھوڑنا دنیا چھوڑنا آسان ہوتا ہے بیوی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا یہ فائدہ ہوتا ہے عورت کو کتنے ہیں مرد بڑے ہنسوم سمارٹ ہیں ان کی بیوی آڑی ترچی ہو گئی وہ گھر میں جاتے ہیں بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں ڈر کے لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں کیوں بھائی اتنے سال اس نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں میرے بچوں کی ماں ہے میں چھوڑوں گا بچے کیا بولیں گے اببا ہماری امہ کہاں ہیں تو اس لئے پتہ چلتا ہے عورت کو اللہ نے بہت کم ٹائم دیا ہے سنبھلنے کے لئے سمجھ رہے ہو مرد کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے میں نے دیکھا ہے کمارے مرد نے ساٹھ سال تک شادی نہیں کی پھر بھی رشتہ مل جاتا ہے پھر بھی مل جاتا ہے عورت کے لئے مسائل بہت ہیں تو جو نیچر ہے نا فطرت اس سے لڑو مت اس سے بغاوت مت کرو والدین کو بھی چاہیے بچی بالی ہوئی ہے دیکھو میں بہت سی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی اپنی پرسنل ہوتی ہیں لیکن میں اس لئے بتاتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو بتا چلے میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے میں نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کر دی بالے ہونے کے بعد اچھا رشتہ آیا کر دی چاہیے لوگوں نے بہت کہا بھائی ہے اب میں نے کہا دفعو تمہاری ایسی کی تیسی تم ہمیں سکھا رہے ہو یار تم ہمیں سکھا رہے ہو کیونکہ جو ہمیں اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنے گھروں کے حالات ہمیں پتا ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے بچیاں اپنے گھر میں خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں کم عمری کی شادی ہی کامیاب ہوتی ہے اصل میں بچوں کے جذبات ہوتے ہیں اس عمر میں شوہر سے محبت ہوگی شوہر کو بیوی سے محبت ہوگی پھر بچیاں جو کم عمر ہوتی ہیں سسرال میں جگہ بنا لیتی ہیں سسرال کے حساب سے ایجس ہو جاتی ہیں اتنی پکی عمر میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں ساس جو ہے نا پوری مشینیں لے کر آئی نہیں ہے ان کو ایجس کرنے کے لیے وہ مشینیں ہوتی ہیں لوہے کو وہ پوری پوری مشینیں استعمال کر کے دیکھ لیں وہ سسرال میں ایجس ہو ہی نہیں رہی اس میں اتنا کونفیڈنس پیدا ہو چکا ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھ گئی ہے وہ میاں کو سمجھا رہی ہوتی ہے تو مجھے سمجھایا گا تو کس کھیت کی مولی ہے تو اس کو اس کے گھر میں رخصت کر دو ہم نے ایجوکیشن پر پابندی نہیں لگائی ہم نے بچیوں کے سسرال سے کہہ دیا کہ بھئی یہاں تک ہم نے پڑھایا اب شادی کے بعد پڑھانا کس کی ذمہ داری ہے آپ پڑھائیں آپ کی بہو پڑھی لکھی ہوگی تو عزت کس کی ہوگی آپ کی ہوگی تو میں نے یہ سب باتیں پریکٹیکلی کر کے بات میں جب میں دوسری شادی کی باتیں کرتا ہوں لوگ کہیں یہ فلانا ڈمکانا یوں ہو جائے گا بچے پیدا ہوں گے پالو گے کہاں سے یہ پندرہ سال ہم نے کیا الحمدللہ سب فٹ فٹ چل رہے ہیں بچے بھی ہو رہے ہیں پھال بھی رہے ہیں کوئی مرا بھی نہیں الحمدللہ اللہ کے فضل بچوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بچے بھی نہیں مرے اللہ کے شکر ہے گھر والے بھی نہیں مرے کوئی میں بھی نہیں مرا ٹینشن سے الحمدللہ لوگ کہتے ہیں اتنے بچوں میں باپ اتنی ٹینشن برین ہیمریج بچے ٹینشن ختم کرتے ہیں بچے گاڈ گفٹڈ ہیں میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں بچوں کو پالتے ہیں میں نے جب بچے پالے ہیں بچوں کو دیکھ کے تو ٹینشن ختم ہوتی ہے فیملی پلیننگ والوں نے الٹی پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ بچے ٹینشن ہیں اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفت کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹھی گفت کرتا ہوں گفت جتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ ما شاء اللہ اتنی ٹینشنوں میں بھی خوش ہے بھائی ٹینشن ہے نہیں تب ہی تو خوش ہے الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے بچوں کی وجہ سے ٹینشن ختم ہے صحیح ہے نا ہمارا تو گھر میں کوئی جھگڑا بھی ہو تو بچوں کو دیکھ کے ختم ہو جاتا ہے وہ جھگڑا بچے ایسی ایسی پھیک رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں ایسی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں خوشیاں بچوں کی وجہ سے ابھی ہمارے انڈوں سے چوزے نکلنے والے ہیں آپ کی دعاوں سے ہم سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی بچوں کو ہوگی اور بچوں کی خوشی دیکھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے ماں باب بقرائیت کے مزے اُس گھر میں جس میں بچے ہیں عیت کے مزے اُس گھر میں جس میں بچے ہیں رمضان کے مزے اُس گھر میں جس میں بچے ہیں بچوں کا روزہ ہونا وہ افطاری پر آ کر پہلے دس روحان پر بیٹھے جائیں گے سارے مزے گھر میں بچوں کی ہے یار آپ نے ہزار ہزار گس کے اتنے پکے پکے بنگلے بنا لی اتنی موٹی موٹی دیواریں بندہ مارکیٹ سے کیا ہے شاٹ میں جاتا ہوں بڑے بڑے گھروں میں ہزار ہزار گس کے بنگلوں میں لوگ بولاتے ہیں نا بیانات کے لیے ایسی وحشت ہوتی ہے دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں میں کہتا ہوں یار اس سے تو وہ غریب کا گھر اچھا ہے جس میں رونک تو ہے چھے چھے کمروں کے بیڈروم بنائے ہوئے ہیں بیڈروم میں بندہ ایک عدد اببہ ہیں ایک عدد اببہ ہیں اور ایک بیٹا ہے بس ٹوٹل آبادی کیا ہو گئی پھر بیٹے کی شادی چالیس سال میں کی ہے اببہ نے اب اببہ نینانوے سال کے دنیا سے جانے والے ہیں تو پوتیا دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ایک آدھ بچہ ہوتا ہے وہ ایک آدھ بچے کو لاد پیار اتنا مل جاتا ہے بچے کو تو بچے چاہیے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا بچے بڑے کیسے ہو گئے ہیں ہمارے آپس میں کھیل کھیل کے بڑے ہو گئے کیونکہ ان کو آپس میں کھیلنے کے لیے بہن بھائی ہول سیل کے حساب سے میسر دیں ٹھیک ہے نا تو چھوڑ دو یہ فضول قسم کی نیچر کے خلاف زندگی جس نے مصنوعی زندگی جس نے تمہارا چینس تم سے چھین لیا سکون تم سے چھین لیا اس زندگی میں خود اللہ تو نے مجھے مولوی بنا کے اس عذاب سے بچا لیا اگر میں مولوی نہ ہوتا میں نے علم دین حاصل نہ کیا ہوتا میں بھی آج میری ایک بیوی ہوتی اور ایک بچہ میں نے بڑے لیٹ پیار سے پال کے اللہ کا پتھا بنایا ہوتا اس کو میں حقیقت ہے ساری محبتیں اس سے میرا بیٹا کیا کھائے گا میرا منہ کیا یہی جیسے ماباپ گھروں میں ایک بچے کے تو ایسی لیٹ پیار ملتا ہے انسان کا بچہ تھوڑی بنتا ہے وہ وہ میرا منہ اور ایک بچی ہوتی بمشکل تو وہ بھی پھر اب اسی کو لات پیار اور بہت ہوگے بس اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میں نے معاشرے سے بغاوت کی میں نے کہا ایسی کی تیرے باپ کے خرچے پہ میں شادی نہیں کر رہا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں کروں گا نسل بھی میری پیدا ہوگی انشاءاللہ بچے بھی بڑھیں گے لوگوں نے کہا اتنے بچے بگڑ جاتے ہیں میں نے کہا اگر ایک پیدا ہوا وہ بگڑ گیا تو کیا ہوگا میری تو نسل برباد ہو گئی میں نے کہا اتنے پیدا کرو اس پیئر میں بگڑنے کے لئے بھی رکھو دو چار ہاں نا دو چار بگڑ گیا دو چار تو سدھنیں گے میں نے کہا جن کے دو بچے ہیں دو ہی بگڑ گیا وہ تو گیا ختم برباد میں نے کہا اتنے پیدا کرو اب کتنے بگڑیں گے ایک آگ تو بڑھابے میں کام آئے گا نا اللہ کرے سب ہی نیک بن جائے تو اس لیے اٹھا کر پھینک تو باہر گلی میں نئی تہذیب کی انڈے ہیں گندے سمجھ رہے ہو انسان بنو انسان اسلام دین فطرت ہے اسلام نیچر سے الگ کوئی چیز نہیں ہے یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آرہی لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام ایک ریلیجن ہے جیسے ہندو ایک مذہب ہے وہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں نیچر ہے وہ تمہاری نیچر سے بغاوت کیوں کر رہے ہو یار تم